ایک زمانہ تھا جب بمبی کے مچگاؤں بندرگاہ کا شیر خان پتھان نامی گھنڈا ڈاک پر کام کرنے والے کلیوں سے ہفتہ وصول کیا کرتا تھا جو بھی ہفتہ دینے سے انکار کرتا تھا اس کی زبردست پٹائی ہوتی تھی ڈاک میں کام کرنے والا حاجی مستان یہ سب روزانہ دیکھا کرتا تھا اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ باہر سے آنے والا ایک شخص ڈاک کے اندر داخل ہو کر کلیوں سے ہفتہ وصول کیا کر سکتا ہے حاجی مستان نے تیہ کر لیا کہ وہ شیر خان اور اس کے گنڈوں کا مقابلہ کرے گا اگلے جمعہ جب شیر خان اپنے گنڈوں کے ساتھ ہفتہ وصول کیا کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ کلیوں کی لمبی کتار سے دس افراد غائب ہیں اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتا مستان اور اس کے دس ساتھیوں نے شیر خان اور اس کے گنڈوں پر حملہ کر دیا شیر خان اور اس کے ساتھیوں کے پاس رام پوری چاکو ہونے کے باوجود مستان کے چار ساتھی ان سب پر بھاری پڑ گئے شیر خان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا اس واقعے نے حاجی مستان کو کلیوں کا رہنما بنا دیا ساتھ ہی یہیں سے مستان لیجنڈ کا آغاز بھی ہوا اسی واقعے کے مناظر کو انیس سو چوہتر میں آنے والی فلم دیوار میں فلم ساز یش چوپڑا نے امیتہ بچن پر شوٹ کیا تھا حال ہی میں شائع ہونے والی خود نوشت میں مشہور صحافی ویر سنگوی لکھتے ہیں دیوار فلم میں امیتہ بچن کا کردار حاجی مستان کی زندگی پر مبنی تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ صرف بلہ نمبر ساتھ سو چھاسی کی کہانی صحیح نہیں ہے سنگوی بتاتے ہیں کہ مستان نے بعد میں مزہیہ اداکار مکرجی کی خود مستان کی زندگی پر مبنی فلم میں کام بھی کیا تھا اس فلم میں اس کی زندگی کی چمک نمک کو دکھایا گیا تھا فلم میں مستان نے اپنے کم ہوتے بالوں کو چھپانے کے لیے کالے بالوں والی ایک وگ پہنی ہوئی تھی مستان نے کریم لالا اور وردرا جن مدالیار سے ہاتھ ملایا حاجی مستان نے ابتدائی دنوں میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ ممبئی جیسے شہر میں طاقتور بننے کے لیے صرف پیسہ ہی کافی نہیں ممبئی کے انڈر ورڈ کے بارے میں مشہور کتاب ڈانگری ٹو دوبئی سکس ڈیکیٹس آف دا بمبئی مافیا میں ایس حسین زیادی لکھتے ہیں مستان کو ممبئی میں اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مسل پاور یعنی انسانی شکل میں طاقت کی ضرورت تھی اس کی تلاش میں اس نے دو مشہور ڈانز کریم لالا اور وردرا جن مدالیار سے ہاتھ ملایا انیس سو چھپر میں حاجی مستان کی دمن کے ڈان سکرنا این بکھیا سے نجدیکیاں بڑھیں جلد ہی دونوں پارٹنر بن گئے انہوں نے کچھ علاقے آپس میں بانٹ لیے ممبئی بندرگاہ مستان کا علاقہ تھا تو دمن بندرگاہ بکھیا کا علاقہ حسین زیدی لکھتے ہیں کہ دوبئی سے لایا گیا تسکری کا سامان دمن میں اترتا تھا جبکہ دمن سے لایا گیا سامان ممبئی بندرگاہ پر اتارا جاتا تھا تو بکھیا کے سامان کی نگرانے کی ذمہ داری مستان پر ہوتی تھی حاجی مستان نے یوسف پٹیل کو مروانے کے لیے سپاری دی مستان وارڈر روڈ اور پیڈر روڈ کے درمیان صوفیہ کالج لین کے ایک بنگلے میں رہنے لگے تھے ویر سنگوی لکھتے ہیں میں انیس سو نواسی میں حاجی مستان کا انٹرویو لینے گیا تھا انس کے باگیچے میں ایک پرانا ٹرک کھڑا رہتا تھا اس ٹرک کے بارے میں مشہور تھا کہ اسی ٹرک کو مستان نے اپنے پہلے کانٹرابینڈ کی ڈیلیوری کے لیے استعمال کیا تھا میں نے ایک بار مستان سے اس بارے میں پوچھا تھا لیکن اس نے ان دعووں کو مسترد کر دیا تھا لیکن اس کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو وہ بھی ان دعووں کو مسترد ہی کرتا ویر سنگوی ممبئی انڈر ورڈ کے ایک اور شخص یوسف پٹیل سے بھی اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں یوسف کو اپنے پیر ہلانے کی عادت تھی جب وہ ایسا کرتے تھے تو اکثر ان کی پنڈلیاں نظر آ جاتی تھیں تب ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنی پینٹ کے نیچے پاجامہ پہنا کرتے تھے میں نے آج تک کسی اور کو پینٹ کے نیچے پاجامہ پہنے نہیں دیکھا میں نے آخر کار انہیں کچھ پرانی باتیں یاد کرانے کے لیے راضی کر ہی لیا سنگوی لکھتے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایک بار حاجی مستان نے ان کے قتل کے لیے کریم لالا کے گنڈوں کو سپاری دی تھی وہ سڑک پر چلے جا رہے تھے کہ تب ہی تو افراد نے انہیں گولی مارتی اور وہ انہیں مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے بھاگ گئے لیکن وہ زندہ تھے انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور وہ بچ گئے قتل کے الزام میں حاجی مستان اور کریم لالا کی گرفتاریاں اس باقے کا ذکر حسین زیدی نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں ممبئی مافیا کی تاریخ میں پہلی سپاری حاجی مستان نے انیس سو انہتر میں دس ہزار روپے میں کبھی اپنے ساتھ کام کر چکے شخص یوسف پٹیل کے قتل کے لیے دی تھی یہ کام کریم لالا کے پشتون نیاد دو گنڈوں کو سوپا گیا تھا انہوں نے پٹیل پر حملے کے لیے منارہ مسجد کے پاس کے علاقے کا انتخاب کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ان دونوں نے ماہ رمضان میں یوسف پٹیل پر بھیڑ بھار والے علاقے میں گولی چلا دی پٹیل زمین پر گرے اور ان کے باڈی گارڈز نے انہیں بچانے کے لیے ان پر چھلانگ لگا دی حملہ آوروں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہاں موجود بھیڑ نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا یوسف پٹیل کے بازو پر دو گولیاں لگیں لیکن اس کا باڈی گارڈ زندہ نہ بچ سکا بعد میں پولیس نے اس معاملے میں حاجی مستان کریم لالا اور دیگر گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے درمیان صلاح ویر سنگوی نے جب حاجی مستان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ یہ بات سچ ہے سنگوی لکھتے ہیں کہ مستان نے مجھے بتایا کہ یوسف نے ایک معاملے میں دھوکے بازی کی تھی کوئی بھی حاجی مستان کے ساتھ دھوکے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا تھا سنگوی کے بقول مستان نے کہا جب مجھے بتایا گیا کہ پٹیل مر گیا ہے تو مجھے بہت تسلی ہوئی لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ یوسف پٹیل پچ گیا ہے تو میں نے اسے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھا اگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یوسف ابھی مرے تو اس کی رضا کی لاج رکھنی ہوگی کچھ عرصے بعد حاجی مستان اور یوسف پٹیل ایک بار پھر دوست بن گئے رخصانہ سلطان اور حاجی مستان کی ملاقات حاجی مستان ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس سے ان کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے ویر سنگوی لکھتے ہیں ایک بار اداکارہ امریتہ سنگ کی والدہ رخصانہ سلطان نے مجھے پہلی بار حاجی مستان سے ان کی ملاقات کا قصہ سنایا تھا انہیں قیم سابون استعمال کرنے کی عادت تھی ان دنوں وہ انڈیا میں نہیں ملا کرتا تھا وہ اسے سمگلوں سے خریدا کرتی تھی سنگوی کے مطابق ایک بار انہوں نے ممبئی کے ایک بیڑوارے بازار میں اپنی کار پارکی اور سابون خریدنے چلی گئیں سب نے یہی کہا کہ اس سابون کی سپلائی آج کل نہیں آ رہی ہے جب وہ واپس اپنی کار کے پاس لوٹیں تو وہاں لوگوں کی بیڑے لگی ہوئی تھی جب وہ کار کے اور نزدیک پہنچیں تو دیکھا کہ ان کی کار کی پچھلی سیٹ کے ایک حصے پر قیم سابون کا ڈھیر لگا ہوا تھا ان کی کار کے بغل میں سفید کپڑوں میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا وہ پہلے مسکر آیا پھر اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا مجھے حاجی مستان کہتے ہیں عام لوگوں میں ورد راجن مدالیار کا اثر و رسوخ جس وقت حاجی مستان ممبئی کے انڈر ورڈ میں اپنے پیرجمانے کی کوشش کر رہے تھے ایک اور کلی ورد راجن مدالیار ممبئی کے وکٹوریا اسٹیشن پر روزی روٹی کمانے میں جھٹا تھا مدالیار کی پیدائش جنوبی انڈیا کی ریاست تمیل نادو میں ہوئی تھی اس نے تعلیم مکمل نہیں کی تھی لیکن اپنے خاندان میں وہ واحد شخص تھا جو انگریزی اور تمیل لکھ اور پڑھ سکتا تھا ممبئی کے مشہور کرائم ریپورٹر پردیب شندے کا خیال تھا کہ وردہ کے گنڈے عام لوگوں کو ممبئی کا رہائشی بنانے انہیں راشن کارڈ غیر قانونی طور پر بجلی اور پانی فراہم کرنے میں مقامی انتظامیاں سے کہیں زیادہ تیز تھے اور یہی ان کی طاقت کا راز بھی تھا ان کے وقال ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ عام آدمی آنکھ بند کر کے ان کے لیے کام کرتا تھا تمیل نادو سے آنے والے افراد کی مدد کے لیے وردرہ ارجن نے اپنے دو سب سے قابل اعتبار لوگوں کو ذمہ داری دی ہوئی تھی حاجی مستان اور وردرہ جن مدالیار دونوں کا تعلق تمیل نادو سے تھا حسین زیادی ایک قصہ سناتے ہیں ایک بار وردہ کو پولیس نے کسٹم کے ڈاک علاقے سے انٹی نہ چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا پولیس نے اس سے کہا کہ وہ انہیں وہ جگہ بتا دے جہاں اس نے چوری کا وہ مال رکھا ہوا ہے ورنہ وہ اس کے خلاف تھرڈ ڈگری کے تشدد کا استعمال کریں گے انہوں نے بتایا وردہ لاک اپ میں یہ سوچی رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ تب ہی انگلیوں کے درمیان سگرٹ دبائے ایک شخص جیل کی صلاحوں کے پاس آیا اور ان کے نزدیک آ کر بولا ونکم تھلیور تمیل زبان میں تھلیور لفظ کا استعمال سربراہ کے لیے ہوتا ہے وردہ یہ لفظ سن کر حیران رہ گیا وردہ سے اس سے قبل اتنی عزت کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی ان سے اس انداز میں بات کرنے والا شخص آجی مستان تھا حسین زیدی کے مطابق مستان نے وردرہ جن سے کہا تم اینٹی نہ واپس کر دو میں یہ یقینی بناوں گا کہ تم اس سے زیادہ کماؤ وردرہ جن نے پہلے تو اعتراض کیا لیکن مستان نے ان سے کہا میں تمہیں ایسی پیشکش کر رہا ہوں جسے کوئی اکل مند شخص نہیں ٹھکرائے گا انٹی نہ واپس کر دو اور سونے کے کاروبار میں میرے پارٹنر بن جاؤ وردہ نے ان سے پوچھا کہ انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا مستان نے جواب دیا میں تمہاری مثل پاور یعنی عوامی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہوں حسین زیدی بتاتے ہیں کہ اس منظر کے گواہ پولیس والے یہ بات کبھی نہیں بھولے کہ کس طرح سوٹ اور پالش کی ہوئے جوتے پہنے ایک شخص نے گمار سے دکھنے والے سفید منیار اور لنگی پہنے شخص سے ہاتھ ملایا تھا مستان کریم لالا اور وردہ کا اتحاد جیل سے نکلنے کے بعد مستان وردہ کا استعمال اپنے مفاد کے لئے کرنے لگے تھے ورد راجن کو عوام کی نبز پتا تھی وہ عام لوگوں کے مسائل سننے کے لئے ہمیشہ گھر پر موجود رہتے تھے مذہبی عقیدے کے پکے ہونے کے سبب وہ مارٹنگا سٹیشن کے باہر بھگوان گنیش کا خیمہ لگانے پر بہت پیسہ خرچ کرنے لگے تھے آہستہ آہستہ اس کے بڑھتے اسرور سوخ کے حساب سے خیمے کا سائز بھی بڑھنے لگا وردہ جن کی زندگی پر بھی متعدد فلمیں بنائی گئیں مثال کے طور پر نائکن دیاوان اور اگنی پت فلم اگنی پت میں امیتہ بچن کو وردہ کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے ادھر مستان کی طاقت میں بھی تیج سے اضافہ ہو رہا تھا حسین زیدی لکھتے ہیں مستان بیرونی ممالک جو چاندی بھیجتا تھا وہ اتنی مقبول تھی کہ اسے مستان کی چاندی کہا جاتا تھا مستان نے مالابار ہل میں ایک شاندار بنگلہ بنایا اور کئی گاڑیاں انہوں نے مدرس کی سبیحہ بی سے شادی کی جس سے ان کی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں حسین زیدی کے مطابق ستر کی دہائی آتے آتے جنوب اور مغربی ممبئی میں حاجی مستان وستی ممبئی میں ورد راجن مدالیار اور کریم لالا کی عوامی طاقت کا ایک زبردست اتحاد قائم ہو گیا گینگ وارز میں بیچ بچاؤ حاجی مستان کو پہلے انیس سو چوہتر میں اور پھر انیس سو پچھتر میں ایمرجنسی کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا جیل سے آزاد ہونے کے بعد مستان نے سمگلنگ چھوڑ کر خود کو ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں مصروف کر لیا ادھر ممبئی پولیس کے اہلکار یادو راؤ نے ورد راجن کو ممبئی سے بھگانے کا بیڑا اٹھایا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ورد راجن کو آخر کار ممبئی چھوڑ کر مدرس جانا پڑا جہاں کچھ برسوں بعد ان کا انتقال ہو گیا اسی کی دہائی میں ممبئی کے آلم زیب اور ابراہیم خاندانوں کے درمیان گینگ بار کا آغاز ہوا حاجی مستان نے ان دونوں کے درمیان صلاح کرانے کی کوشش کی دعوت ابراہیم اور آلم زیب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب ان دونوں کے درمیان تشدد نہیں ہوگا لیکن اگلے ہی روز دونوں گینگز نے دن دہاڑے ایک دوسرے پر گولی چلانی شروع کر دی کسی کو حاجی مستان کو دیئے وعدے کا کوئی خیال نہیں تھا ظاہر ہے مستان کا رسوخ اب کم ہو رہا تھا بعد میں دعوت ابراہیم نے انڈیا چھوڑ کر دوبئی میں اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا ڈان بن گیا بلڈر انڈر ورڈ پر مبنی فلموں میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ ڈان گھر بنانے والوں سے پیسہ وصول کر رہا ہے لیکن اصل زندگی میں ممبئی کا یہ ڈان خود ہی بلڈر بن گیا تھا ویر سنگوی لکھتے ہیں مستان اور یوسف پٹیل جب یہ کہتے تھے کہ ریال اسٹیٹ کا کاروبار سمگلنگ سے زیادہ منافع بکش کام ہے تو وہ مزاک نہیں کر رہے ہوتے تھے جس کی وجہ تھا بومبے رینٹ ایکٹ جس نے مالک اور قرائدار کو ایک ہی مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا اور اس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا مان لیجئے آپ کے پاس ایک فلیٹ ہے آپ نے اسے قرائے پر دیا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرائدار آپ کا فلیٹ خالی کر دے تو اس قانون کے تحت آپ کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی ضرورت آپ کے قرائدار کی ضرورت سے زیادہ ہے قرائدار ظاہر ہے یہ دلیل پیش کرتا تھا کہ اس کے پاس جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے پولیس کے دباؤں میں بیرون ملک چلے گئے اثر یہ پڑا کہ ممبئی کے وستی علاقوں کی حالت بگڑنے لگی مالک مکانوں نے اپنے گھروں کی دیکھ بھال چھوڑ دی چالا قرائدار اپنے فلیٹوں کے حصے کر کے انہیں آگے قرائے پر چڑھانے لگے انڈر ورڈ نے اس موقع پر مالک مکانوں سے ان کے گھروں کو کم قیمتوں پر خریدنا شروع کر دیا اس کے بعد وہ قرائداروں پر گھر خالی کرنے کا دباؤ ڈالتے اور جو انکار کرتا اسے انجام بگدنا پڑتا اس کے بعد ڈان وہاں نئے مکان بنا کر اسے مہنگ داموں پر بیج دیتے نتیجہ یہ ہوا کہ اس مگلنگ سے کہیں زیادہ اس کاروبار میں آمدن ہونے لگی اسی کی دہائی میں جب ان لوگوں پر پولیس کا دباؤ بڑھنے لگا تو متعدد ڈالنز نے دبائی کا رخ کرنا شروع کر دیا وہاں سے بھی انہوں نے انڈر ورڈ کا کام نہیں چھوڑا لیکن اس بارے میں کہانی پھر کبھی سنائیں گے موسیقی